جاپان کی حکمران جماعت نے وزیر کابینہ اور سابق وزیراعظم شنزوابے کے حامی یوشید سوگا کو جماعت کا نیا سربراہ مقرر کر دیا اور روان ہفتے ہی پارلیمنٹ سے وزیراعظم کے لیے ووٹ حاصل کریں گے جاپان کی حکمران جماعت لبرل ڈیموکرٹک پارٹی نے سابق وزیراعظم شنزوابے کے حامی یوشید سوگا کو جماعت کا نیا سربراہ مقرر کر دیا 71 سالہ یوشید سوگا روہ ہفتے ہی پارلیمنٹ سے اعتماد کا ووٹ حاصل کریں گے یوشید سوگا نے الڈی پی کی قیادت کے لیے کاسٹ ہونے والے 534 میں سے 377 ووٹ حاصل کیے جن میں اراکین پارلیمنٹ کے 47 مقامی اہددار شامل تھے سابق وزیر دفاع شگیرو شیبا کو 68 اور سابق وزیر خارجہ فومیو کیشیدہ کو 89 ووٹ ملے رپورٹ کے مطابق پارلیمنٹ میں جاپان کے نئے وزیراعظم کے لیے بودھ کو ووٹنگ ہوگی جہاں وہ اپنی جماعت کی واضح اکثریت کے باعث بہ آسانی منتقب ہوں گے 28 اگست کو 65 سالہ شنزوابے نے بیماری کے باعث اپنی دوسری مدت مکمل ہونے سے ایک سال قبل ہی وزارت عظمہ سے استیفات دے دیا تھا یوشید سوگا سابق وزیراعظم شنزوابے کی مدت کو مکمل کریں گے جو ستمبر 2021 میں ختم ہوگی